اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعالی طیبین الطاہرین المعصومین اللہم صلی علی محمد وعالی محمد ابتدا ہے رب کریم کے پاک اور وہ برکت نام سے کہ جس نے اس کائنات کو خلق کیا اور ابتدا ہے محمد وعالی محمد کے نام سے کہ جن کے لیے یہ کائنات خلق کی گئی معذر ناظرین اکرام السلام علیکم میں آپ کا مذبان سید اسرار شاہ پرگرام غم حسین لے کر آپ کے سامنے حاضر خدمت ہوں خدا جلال کا انتہائی مشکور ہوں کہ انہوں نے صدقہ محمد وعالی محمد دوبارہ ہمیں یہ موقع فرام کیا کہ ہم فرش عذاب بیٹھ کے ہدایہ ٹی وی کے پلیٹ فارم میں پر بیٹھ کر غم حسین کا پرگرام آپ کی خدمت پیش کر رہے ہیں حاج یکم محورم ٹوزن سیونٹین کی یہ پہلی مجلس آپ ملازہ فرما رہے ہیں یہ غم حسین کا سلسلہ انشاءاللہ پہلی محورم سے لے کر دس محورم تک روزانہ آپ اسی ٹائم پہ ملازہ فرمائیں گے اور انشاءاللہ اسی طرح سے سوائم کی مجلس پہ بھی غم حسین آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا نظرین اکرام یہ ایک غم حسین یہ ایک ایسا غم ہے جو کہ کم ہونے کا نام ہی نہیں لیتا جیسے ہی محورم کا چاند نکلا مومنین نے فرش عذاب بچھانا شروع کر دی اپنی سبی کاروبار بند کر دیئے اور کالے کپڑے پہن لیئے اور سوگ منانے کے لیے تیار ہو گئے اس غم میں غم حسین میں ایک لذت ہی ایسی ہے کہ اس غم کو چتنی بار بھی آپ پڑھیں اس کو سنیں اور لگتا یہی ہے کہ یہ ابھی ہم نے پہلی بار سنا ہے حالانکہ صدیان ہو گئی اس واقعہ کو لیکن جب بھی سننے کو غم حسین ملتا ہے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ آج کا ہی واقعہ ہے امام مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام نے تھائی رجب سن سکسٹر ہجری میں مدینہ چھوڑا جب امام مظلوم کربلا نے مدینہ سے کو چھوڑا اور کربلا کی طرف اپنا کافلہ لے کے چلے اس کے دوران امام مظلوم کربلا کے اور ان کے خاندان پہ کیا کیا دشواریاں پیش آئیں اور مدینہ سے کربلا کا جو سفر تھا اس میں سیدانیوں کو جو امام مظلوم کربلا اپنے بھائی بیٹوں بہنوں بیٹیوں کو ساتھ لے کے مدینہ سے چلے تھے تو یہ مدینہ سے کربلا کا سفر جو تھا اس میں کس کس طرح کی ظلم و ستم مولا نے برداشت کیے اور کس طرح سے امام مظلوم کربلا نے سبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس کافلے کو مدینہ سے کربلا تک پچھایا اس اسلے میں تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے میرے آج اشرے کے جو پہلے مہمان ہیں میں ان کا تعرف کراؤں آپ کو اور پھر سلسلہ گفتگو کو آگے بھڑاتے ہیں میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب خطیب اہل عبید جناب عباس کرمانی صاحب قبلہ اور ان کے ساتھ ہیں جناب اصغر کرمانی صاحب اور ان کے ساتھ ہیں زاکرِ الْبید جناب سید قازم رضا شاہ صاحب اور ان کے ساتھ ہیں شاعرِ الْبید جناب سید زیغم عباس آج امام مظلوم کربلا کی اس فرشِ ازا پہ ہمارے ساتھ رہیں گے اور انشاءاللہ تلہ یہ سلسلہ پہلی مہرم سے دس گیارہ مہرم تک انشاءاللہ آپ روز ملازہ فرمائیں گے اور دوسرے علماء اکرام بھی ہمارے پرگرام میں تشریف لائیں گے زاکرین بھی تشریف لائیں گے اور امید کرتے ہیں کہ اس دکھ بھری کہانی اور دکھ بھرے سفر میں آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو میں سب سے پہلے گزارش کروں گا جناب زاکرِ الْبید سے یا قازم رضا شاہ صاحب سے آپ سے گزارش کرتے ہیں کہ آپ آج کے دن کے موقع کی مناسبت سے اپنا نظرانہ کی دپیش کریں بارگاہ محمد والے محمد میں فوازِ بلند صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد اعوذ باللہ من الشیطان رجیم بسم اللہ بسم اللہ رحمان رحیم صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد الحمدللہ رب العالمین صلی اللہ توب سلام وآلہ اشراف انبیاء والمرسلین رسول خدا کی ذات سلوات اللہ صلی اللہ محمد وآلہ محمد 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 آج دی مجلس تیب تدا حدیث رسول سکلین آج دی محمد آج دی محمد محمد ایک کلام ہے ہمارے بڑے محترم اہل سنت بھائی انہوں نے امام حسین علیہ السلام کی شان میں لکھا ہے اور وہ امام حسین علیہ السلام کا خطبہ ہے جو انہوں نے یزیدی فوج کے ساتھ خطبہ دیا تو ان کو اس پورے خطبے کو انہوں نے شائری میں ڈھالا ہے سلوات بار محمد وعالی محمد محمد وعالی محمد مہدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینہ اپتے امام بطول تعریف کروارے ہیں امام اپنا مہدر دا جایا حسن میرا بھائی ہے ہمشیر زینہ اپتے امام بطول میں اکبر دا بابا میں غازی دا مولا میرا نا حسین تے نانا رسول اے باطل دا پلہ پھڑنے میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑنے میں نہیں آیا اے باطل دا پلہ پھڑنے میں نہیں آیا میرے نال بچڑے لڑنے میں نہیں آیا تُو سانا لے لش کر میرے نال اسگر تُو سانا لے لش کر میرے نال اسگر اے دنیا تے جنگ دا بھلا بھلا کوئی اصول اے کوفی کی جاننے میرا کی وکار ہے مینو جان دا میرا پروردگار ہے اے کوفی کی جاننے میرا کی وکار ہے مینو جان دا میرا پروردگار ہے نائی منظور مینو اے بیعت یزیدی اے سارا قبیلہ کو ہانا ضرورے میں ہے دردہ جایا حسن میرا بھائی ہے ہم چیر زین ابت امم بطول صلوات اللہم صلی اللہ محمد و آلے محمد ماشاءاللہ کالمشاہ جی بہت ہی خوبصورت کلام کے ساتھ آپ نے امام مظلوم کربلاکا ذکر کیا سوائے گا میں حسین کے علاوہ کوئی کام نہ دے آپ گزارش کریں گے جنب آپ سے گزارش کرتے ہیں ایام محرم کی آمد ہے مصیبت برے دن مصائب بھری راتیں ان دنوں میں جتنے بھی محمد و آلے محمد کے مصائب بیان کیا جائیں وہ کم ہیں یہ غم ایسا ہے کہ جتنا اس کو سنا جائے پڑا جائے یہ ختم نہیں ہوتا ہمیشہ اس کی یاد تازہ رہتی ہے بس چند منٹوں کے لیے مولا امام حسین کی روانگی سے لے کے آخر تک جو اخلاصتا جو کربلا میں ہوا اور جیسے وہ چلے اخلاصتا جو ہے وہ پیش کر کے آپ کی زحمتوں کو تمام کرتا ہوں بسم اللہ اٹھائیس رجب تھی میرے مولا امام حسین علیہ السلام دربار سے واپس گھر آئے ہیں کیسے آئے ہیں روتے ہوئے آئے ہیں روتے ہوئے جب دروازے کے اندر سے داخل ہوئے ہیں سامنے بی 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 زینب صلی اللہ علیہ دیکھے کہتی بھئیہ رو کیوں رہے ہو مسئلہ کیا ہے حسین علیہ السلام بہن کو ایک پرانی بات جو عالم اروہ میں تھی وہ یاد لاتے ہیں یاد ہوگا تمہیں ایک تاج شفاعت دکھایا گیا بزم انوار میں بسم اللہ سینہ اکبر کا سینہ اکبر کا بازو عالمدار کے اپنا سر لکھ دیا میں نے اقرار میں جہاں بے ساختہ میں نے روکا کلم وہاں لکھا تھا زینب ہے بازار میں حسین حسین کہتے ہیں تُو نے اس شرط پہ دستخط کر دیئے تُو نے اس شرط پہ دستخط کر دیئے سبایت کی قیمت ادا کیجئے دین زخموں سے ندھال ہے اسے اب میرا سر اور اپنی ردا دیجئے حسین کہتے ہیں بہن دین پہ مشکل وقت ہے مشکل گھڑی ہے مجھے نانا کا شہر چھوڑنا ہے میرے ساتھ چلے گی میرا ساتھ دے گی بی بی کہتی ہے ناصرے انبیاء مت پریشان ہو کشت یہ حق کنارے لگاؤں گی میں تیری منزل تو کربل کا میدان ہے لے کے پیاسی سپاہ شام جاؤں گی میں جتنے پتھر لگیں گے میرے جسم پہ دین کو اتنے نسخیں بتاؤں گی میں چاہے رنگین ہو جائے میرا بدن پھر بھی نسل امامت بچاؤں گی میں بی بی کہتی ہے حسین گبراہ نہیں بہن ہو بارسن بہن ہو بہن ہو بارسن بھائی ہو بے کفن تب محمد کا پیغام بچ جائے گا سر رہنا تیری لاش پہ بھی اگر میں نہ رہوں تو اسلام بچ جائے سب سب کو بلا لی ہے مولا تیاری شروع ہو گئی سات سال کی سورہ بابا کے پاس آکھ کہتی ہے بابا میں نے نہیں جانا مولا اس کی طرف مخاطبہ کہتے ہیں بیٹا تو نے یہاں رہنا ہے میبی کہتی ہے بابا میں نے کیوں نہیں جا حسین فرماتے ہیں بے حیاؤں میں ہوگی یہ تشہیر کے بے اصولوں کا دینے اصول آگئی بے حیاؤں میں ہوگی یہ تشہیر کے بے اصولوں کو دینے اصول آگئی کاریے فکرِ قرآن سمجھیں گے کہ آیہ کوثر کی شانِ نزول آگئی لکھا جائے گا ابوابِ تاریخ میں سرِ بازار بنتِ رسول آگئی تُو ہے ماں فاطمہ کی مکمل شبیح دنیا والے کہیں گے بطول آگئی سورہ کہتی ہے بابا مجھے اکبر کی شادی کا شوق ہے میں نے اکبر کی شادی دیکھنی ہے حسین کہتی ہے جس کے سینے پہ مہندی لگے خون سے اس کے ہاتھوں پہ مہندی رچائے گی تُو تیرے اکبر کی شادی ہے موت سے کس کے ہاتھ پہ سہرہ سجائے گی تُو کس کے ماتے پہ سہرہ سجائے گی تُو لے کے جنگل ہزاروں میں ابنِ علی ہسپتالِ شریعت بنانے لگے جانے کتنی عجب طرزِ تعمیر ہے ایک سہرہ میں جنت سجانے لگے کیا بنانے لگا فاطمہ کا پسر انبیاء ہو کے بے تاب آنے لگے ساتمہ دن تھا محرم کا دوستو دینِ حق کو مولا یہ بتانے لگے شبیر نے دین کو بلا لیا مولا دین کو بلا کے کہتے ہیں جیسے گھٹ گھٹ کے اب تک گزارے ہیں دن اس طرح کل سے اور جینا نہیں تین دن بعد ہے آپریشن تیرا تین دن تُو نے کچھ کھانا پینا نہیں ساتمہ دن تھا مولا نے دین کو بلا کے کہا تین دن بعد تیرا آپریشن ہے تُو نے کچھ کھانا پینا نہیں اس لئے سادات کے بچوں کا پانی بند کر دیا گیا انہیں کھانا پینا جو ہے وہ نہ دیا گیا تین دن بعد دین کا آپریشن شروع ہو گیا دشت میں آلِ زہرہ کے ٹکڑے ہوئے جس قدر زخم تھے جس میں اسلام پہ اس قدر ابنِ فروا کے ٹکڑے ہوئے کبھی اسگر کی مانکہ کلیجہ ہلا اور کبھی قلبِ لیلہ کے ٹکڑے ہوئے دین تو بچ گیا ٹکڑے ہونے سے اور آج زینب کے بھئیہ کے ٹکڑے ہوئے خونِ سادات نے یوں سوارہ اسے غربتوں میں سہر کر کے چلنے لگا تیک عباس کے بازموں کی ملی دین سیدھی کمر کر کے چلنے لگا تیک عباس کے بازموں کی ملی دین سیدھی کمر کر کے چلنے لگا دین نے کب کہا دین پر اتنا جو ہے وہ میرے مولا نے زینب صلی اللہ علیہ نے لٹا دیا سارا کچھ دین کب کہتا ہے کہ وہ ٹھیک ہو گیا ڈھل گیا بخت زینب کا جب دشت میں ڈھل گیا بخت زینب کا جب دشت میں دین کا بخت بولا میں اب ٹھیک ہوں کٹ گئے لخت جنگل میں شب بیر کے تھام کے لخت بولا بولا میں اب ٹھیک ہوں آپریشن ہوا تھا صبح سے شروع اثر کے وقت بولا میں اب ٹھیک ہوں لگ چکی جب ہتر اسے بوت لے چوم کے دشت بولا میں اب ٹھیک ہوں اور شام غریبہ یہ شبیر نے کہا اور شام غریبہ یہ شبیر نے کہا زینب سے اسلام کے نام پہ بہن زینب اپنی چادر تا دو بہن زینب اپنی چادر تا دو پٹیاں باندھ لوں جس میں اسلام پہ دین کی صحت و عبروں کے لیے شاہ کونین نے گھر دیا سر دیا بسم اللہ چاہتے تھے اس اکبر کا ہوتا ذکرہ اس لیے ریت پہ اپنا اکبر دیا کبھی انہوں محمد کو قربان کیا اور کئی مرتبہ خون اصغر دیا کبھی کلسوم و زینب کی دے دی ردا اور کبھی اپنی کبرہ کا زیور دیا شام غریبہ دین کو بلا کے حسین فرماتے ہیں اے دین پاسداروں کی تم کو طلب ہو اگر پاسداروں کی تم کو طلب ہو اگر کبریاں سے کوئی مثل حر مانگ لے اب بھی مال کی ضرورت ہے اگر جا میری سکینہ سے در مانگ لے اللہ صلی اللہ علیہ و محمد و علی محمد سبحان اللہ عزیزہ بھائی بہت ہی اندازمیں آج آپ نے محرم کی پہلی جلسہ کا کا ذکر کیا اور دین پہ یہ دین بہت مشکل سے ملا اس پہ اولاد رسول نے بہت قربانیاں دی اور اس دین کو بچایا ہے تو امام مظلوم قربلا نے بچایا ہے مولا پر پاک کی تفیقہ میں برکتا فرمائے درود پڑھئیے بہت محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ و محمد و علی محمد ناظرین اکرام حدیر ٹی وی پہ پورام پیش کہہ جا رہا ہے غم حسین فرش عزا بچھی ہوئی ہے اور ہمارے مہمان جناب قاظم رضا شاہ صاحب اور زغم عباس سید نے بڑے اندہ اور بڑے غمگین طریقے سے اپنا ہزارے غم کا اظہار کیا امام مظلوم قربلا کو پرسہ دیا اور اسی پرسے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم بزارش کریں گے جناب عصر کرمانی صاحب سے کہ آپ بھی اپنا نظرانہ کی درپیش کریں اور اپنا حصہ ڈالیں آج کے اس پرگرام میں اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ مولانا صاحب سے ہمیں استفادہ حاصل کرنا ہے دو چار شعر آپ کے نظر دیں دو مسٹری آپ کے نظر بسم اللہ تقسیم کر کے اپنے غموں کو بسم اللہ تسکیم کر کے اپنے غموں کو حسین نے بسم اللہ تقسیم کر کے اپنے غموں کو حسین نے ہر دل کو کربلا مولا بنا دیا بسم اللہ ہر دل کو کربلا اے مولا اللہ بنا دیا آ گیا ماہِ ازا آسو بحالو فاطمہ اپنے بیٹے کی صفے ماتم بچالو فاطمہ آگ سے سجاد کو آ کر نکالو فاطمہ جل نہ جائے عابد مستر بچالو فاطمہ چین کر چادر سرو سے لے گئے ادائے دیں ننگے سر زینب چادر اڑا لو فاطمہ ننگے سر زینب ہے چادر اڑا لو فاطمہ آ گیا ماہِ ازا آسو بحالو فاطمہ پر محمد وآلہ محمد صلوات اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد بہت شکریہ حضرت کرمانی صاحب آپ نے اپنا حصہ ڈالا آج کے گمہ حسین پرگرام میں ملابط باپ کو سلامت رکھے و سوائے گمہ حسین کے علاوہ آپ کو کوئی گم نہ دے تو کبلہ صاحب آپ کی طرح محمد وجہ ہوتا ہوں تو کبلہ ہم آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ سب سے پہلے شکریہ آپ کا کہ آپ اور ہم گمہ حسین میں تشریف لائے اور ہمارے ساتھ گمہ حسین میں مولا کے گم میں اور دکھ میں برابر کے شریف کے وہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں مولا آپ کو سوائے گمہ حسین کے علاوہ کوئی گم نہ دے ہمارے یہی دعا ہے آپ کے لئے کبلہ آپ سے یہ جانا چاہتے ہیں کہ ٹھائیس رجب کو سکسٹے ہجری میں امام حسین اسلام نے مدینہ چھوڑا تو امام مظلوم میں کربلا کو ایسی کیا وجہ ہوئی کہ امام کو اپنا بھرا گھر نانے کا شہر چھوڑنے پہ ایسی کون سی مجبوریان پڑی کہ مولا کو یہ مدینہ سے کربلا آخر سفر کرنا پڑا اور اس سفر میں آپ سے یہ بھی جانا چاہیں گے کہ کیا دشواریاں پیش ہوئیں اور کیسے امام مظلوم میں کربلا نے یہ مدینہ سے کربلا کا سفر تہہ کیا ہم آپ سے اور ہمارے ناظرین آپ سے یہ جانا چاہیں گے بسم اللہ کیلوہ عوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین تمام تعریف خدا کے لئے آہد کے لئے سمد کے لئے اور تمام رود و سلام ذات محمد اور آل محمد کے اوپر صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم سویر کائنات کی حدیث سے آغاز کروں کہ جا آپ نے انشاءت فرمایا قتل خسین سے مومنوں کے دلوں میں ایک ایسی حرارت پیدا ہوگی جو قیامت تک تھنڈی ہونے والی نہیں ہے بسم اللہ دیکھیں معرفت کے دو راستے ہیں بسم اللہ ایک شخصیت کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے کہ کون سی شخصیت ہے اور شخصیت جانی جاتی ہے اس کے کارناموں کے حساب سے بسم اللہ اور اگر آپ قربانی کو دیکھیں تو قربانی جو ہے جب انسانوں کو قربانی کو دیکھتا ہے تو اس کا میار ہے ہر شیعہ کا ایک میار ہے ایک میزان ہوتا ہے قربانی کا میار جو ہے وہ ان چار چیزوں کے اوپر ہے جس میں آپ کے سوال کا جواب بھی پنہا ہے بسم اللہ پہلا یہ دیکھا جاتا ہے قربانی دینے والی ذات کون سی تھی سبحان اللہ کس نے قربانی تھی بسم اللہ دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے جس جو قربانی دی ہے وہ مقصد کتنا عظیم ہے بسم اللہ تیسا یہ جانا جاتا ہے کہ وہ قربانی دینے والے کو راستے میں کتنی تکلیفوں کا سامنا ہوا بسم اللہ چوتھی چیز یہ دیکھی جاتی ہے کہ اس کامیابی اس قربانی کا اثر کہاں تک گیا اور اثر کیا ہوا بسم اللہ اگر ان چار میاروں کو دیکھیں تو پہلا میار کہ قربانی کس نے دی تمام عالم اسلام میں متفق روایت ہے جس کے لئے خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انشاءت فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں قربانی دینے والی وہ شخصیت ہے جس کو دنیا نے کبھی دوشے رسول پر دیکھا کبھی خدا کے رسول خطبہ دیرے ممبر پر حسین ابن علی آئے اور خدا کے رسول نے حسین کو اٹھا کر اپنی گود میں بٹھایا تاریخ نے یہ بھی دیکھا کہ یہ وہ گرانہ ہے کہ جس کے اوپر جبرائیل نازل ہوتے رہے اسلام نے کی کتابوں سے تاریخ نے یہ بھی لکھا اور دیکھا کہ یہ وہ گرانہ ہے جب حسین ابن علی پیدا ہوئے تو جبرائیل نے آ کر ان کے جولے کو جولایا کہ وہ شخصیت کا مقام ہے یہ مد نظر ہے کہ شخصیت کون ہے جو قربانی دینے جا رہی ہے دوسرا یہ دیکھا جاتا ہے کہ مقصد کتنا عظیم تھا اب آئیے آپ کی اسی سوال کے اوپر بسم اللہ کہ دنیا و اعتباس ہم دیکھیں تو جو وارٹر لائنز ہوتی ہیں جو زمین کے اندر ہوتی جو ہمیں نظر نہیں آتی ہے ایک میں صاف پانی ہوتا ہے ایک طرف گندہ پانی ہوتا ہے غلیس پانی ہوتا ہے خراب پانی ہوتا ہے اگر یہ دونوں لائنیں اپس میں مل جائے اور جو پانی ہمارے گھر میں آئے ہمیں پانی سے واقف ہی نہ ہو اور اگر ہم جو پانی پییں گے تو پانی ذریعی لاؤ گا ہماری جان چلے جائے گی یزید یہ چاہتا تھا کہ حق و باطل کو اس طریقے سے ملا دے کہ اب جو شریعت لوگوں کے سامنے جائے تو ایسی شریعت جائے جس میں حلال و حرام دونوں مکس ہو اس کی کوئی تمیز نہ ہو بسم اللہ اب حسین ابن علی نے قیامت تک کے لیے حلال کو اللہ کران دیا حرام کو اللہ کر دیا یہ نہیں ہے لوگ کہتے ہیں کہ آج برائی ہو رہی ہے کربلا کے باپی یقیناً آج برائی ہو رہی کل برائی ہو رہی تھی لیکن آج برائی کو برائی سمجھ کر کیا جا رہا ہے اور دیکھئے آپ کے اسی سوال کے اندر کہ ایک بات ارس کروں کہ اگر واقع کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا ہے امام حسین اسلام نے مدینہ کیوں چھوڑا جبکہ آپ دیکھیں کہ کسی بھی جگہ کے اوپر اگر آپ دیکھیں کہ کسی کو اس شخصیت کے بارے میں زیادہ ووٹ مل جائے یا زیادہ اقصریت حاصل ہو جائے تو کامیاب ہے جبکہ یزید کو اقصریت بیعت کے حاصل ہو چکی تھی اس کے باوجود یزید جو ہے وہ امام حسین علیہ السلام سے بیعت کا مطالبہ کر رہا تھا کیوں اس لئے کہ یزید جان رہا تھا کہ تمام دنیا کے بیعت ایک طرف اور اس نواسہ رسول کی بیعت ایک طرف اس لئے کہ نواسہ رسول کی بیعت بیعت نہیں ہے بلکہ پوری اسلام کی مہور ہے اب آپ دیکھیں قربانی کے اندر کربلا نہ ہوتا تو کیا ہوتا امام اسلام مدینہ کیوں چھوڑا اگر آپ تاریخ کو دیکھیں کہ پچاس سال کے اندر سن ایجارہ ہجری میں رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا رہلتِ وفاتِ اور اکسٹھ ہجری میں کربلا ہوئی ہے یہ پچاس سال کا عرصہ تاریخ نے لکھا ذرا دیکھیں کہ پچاس سال میں کیا کیا ہوا ایسا وقت آیا کہ جب یزید خلیفت المسلمین اپنے آپ کو کلوا رہا تھا تاریخ نے یہ لکھا کہ اس وقت سونے اور چاندی کے برطن میں پانی پیا جا رہا تھا شراب کی محفیلیں چل رہی تھی ازان کا وقت آتا تھا رونہ کے محفیل میں کوئی فرق نہیں آتا تھا اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا خلیفت المسلمین کے نام کے اوپر اور سب نے بیعت کی تھی اگر سب نے بیعت نہ کی ہوتی تو تاریخ ان لوگوں کے نام کیوں لکھتی کہ جن لوگوں نے بیعت نہیں کی ہے چند افراد کے نام لکھنا تعلیہ کہ اس بات پر دلالت رکھتا ہے کہ اقصدیت لوگوں نے اس کی بیعت کر لی تھی اور یہ سب کچھ ہو رہا تھا خلیفت المسلمین آج آپ چپ کے اس وقت پچاس سال کا عرصہ گزرا تھا آج چودہ سو سال گزرنے کے بعد بھی کوئی ایسا مسلمان جو نماز نہ پڑھتا ہو روزہ نہ رکھتا ہو دین پر عمل نہ کرتا ہو اس کو بھی آپ یہ پوچھے تو کہے گا ایسا فاسق اور فاجر یزید خلیفت المسلمین نہیں ہو سکتا ہے پچاس سال میں لوگ ایسے خلیفت المسلمین مان رہے تھے اور چودہ سو سال گزر گئے آج کوئی اس سے خلیفت المسلمین ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اب بھی کیا ضرورت ہے کہنے کی کہ واقع قبل نہ ہوتا تو کیا ہوتا بسم اللہ حسین ابن علی نے بس آخری منزل ہے حسین ابن علی نے اگر دیکھیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں میں حسین سے ہوں اگر سمجھنا ہو تو پہلے اس سے کو دیکھیں جب سور کائندہ نے اشارت فرمایا حسین مجھ سے ہے دیکھیں ہر چیز کی دو پہلو ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے شیعہ کا وجود ایک ہوتا ہے شیعہ کی بقا یہ دو چیئے ہیں شیعہ کا وجود اور شیعہ کی بقا اگر آپ دیکھیں تو خدا کے رسول یہ اشارت فرما رہے ہیں اس حدیث کے اندر کہ حسین کا وجود مجھ سے ہے بسم اللہ یعنی حسین کا وجود مجھ سے ہے نزبی حسین کا وجود مجھ سے ہے وہ میرا نواسہ ہے لیکن میری بقا حسین سے ہے شیعہ و وجود شیعہ رسول سے ہے رسول کی بقا حسین سے اس لیے کہ سن 61 اجری میں رسول کا نام بھی خطرے میں تھا رسول کا دین بھی خطرے میں تھا دونوں خطرے میں تھا جب دونوں خطرے میں تھا اسی لیے خدا کے رسول نے اشارت فرمایا یعنی اب سن تین شابان سے لے کر سن اکسٹھ ہجری تک حسین اپنے علی کو دنیا پہچانے رسول سے اور سن اکسٹھ ہجری سے لے کر قیامت تک اب رسول کو پہچانے حسین سے بسم اللہ پس اسیزو اٹھائیس رجب سن ساٹھ ہجری تاریخ بتاتی ہے کہ شبیس یا ستائیس رجب کا دن تھا جب ولید کا قاسد امام حسین اسلام کے پاس آتا ہے اور امام حسین اسلام مزید نے تشریف فرما ہے رات کا وقت ہے عبداللہ اپنے زبیر بھی تشریف فرما ہے قاسد نے آ کر کہا کہ آپ کو دربار میں بلائے آئے عبداللہ زبیر نے کہا کہ مولا رات کو دربار نہیں سچتا یقینا کوئی ایسی بات ہے خطرناک جس کی وجہ سے بلائے آ گیا ہے عبداللہ اپنے زبیر نے امام حسین اسلام کو رائے دی کہ رات کا وقت ہے ہم کوئی پناہ تلاش کرنے یا کوئی راستہ اختیار کرنے تاریخ بتاتی کہ امام حسین اسلام نے کہا کہ عبداللہ اپنے زبیر سے ہے کہ تم تو یہ کام کر سکتے ہو لیکن میں یہ کام نہیں کر سکتا مجھے بلائے آئے میں جاؤں گا آپ گھر پہ تشریف لاتے ہیں سانیہ زہرہ سے کہتے ہیں کہ مجھے دربار میں بلائے آئے اور رات کے وقت بلائے آئے یقینا رات کو دربار نہیں سچتا ہے شہدادی زائنب نے سانیہ زہرہ نے ایک مرتبہ پنی حاشم کے لوگوں سے کہا کیا میرا ماں جائے اکیلہ دربار میں جائے گا عباس کو بلائے علی اکبر کو بلائے اور ایک مرتبہ بنی حاشم جناب زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا ماں جائے گا ان حلقوں کے اندر اور یہ حلقوں سے واپس آئے گا امام حسین علیہ السلام بنی حاشم کے ساتھ دربار میں پہنچے دربار میں پہنچے تھے امام حسین علیہ السلام میں بنی حاشم کے لوگوں کو دربار سے باہر روکا کہ میں اندر جاتا ہوں جب میری آواز بلند ہو یہ تمہارا اشارہ ہے دربار میں آ جانے کا امام حسین علیہ السلام دربار میں داخل میں ولید نے کہا کہ حاکم شام کا انتقال ہو گیا ہے اور یزید تخت کے اوپر خلافت کے اوپر آئے اور یزید نے بیعت کا مطالبہ کیا ہے تاریخ کے لئے امام حسین علیہ السلام میں ایک مرتبہ ولید سے دیکھ کر کہا کہ بیعت اتنا سنگین معاملہ ہے کہ رات کے وقت نہیں ہوگا صبح ہوگی سب کے سامنے تم بیعت کا مطالبہ کرنا دیکھتے ہیں کون کس کی بیعت کرتا ہے محمد اسلام جیسے دربار سے جانے لگے تاریخ کے کہتی کہ ایک مرتبہ مروان ابن اکرم نے کہا کہ حسین ابن علیہ اب دربار سے نکل گئے تو خون کی ندیاں بھیجائیں گی جس کے بعد حسین ابن علی تمہارے بیعت کے لئے یا تمہارے پاس تمہارے قبضیں بائیں گے ایک مرتبہ حضر کے اس فرزن کو جلال آیا اور ایک مرتبہ مروان کے طرف دیکھے کہا مروان تو کسل سے ڈراتا ہے کیا ولید قتل کرے گا تو قتل کرے گا حسین ابن علی کی آواز کا بلند ہونا تھا ایک مطلب بنی حاشم بھی جوان دربار میں آگئے ہیں اب باس نے نیام سے دلوان مکنے حسین ابن علی نے اباس کے کندے پہ آت رکھا کہ اباس ایک اربلا نہیں ہے حسین ابن علی باپس آئے آئیس سانیہ زہرہ سے کھاگمہن وہ وقت آگیا جس کا انتظار ہے المختصر اٹھائیس ساٹھ ہجری کو رسول کا یہ نواسہ مدینے سے چلا خدا کی قسم حسین کا مدینے سے نکلنا بڑا مشکل تھا بے شک اس لیے کہ یہ وہی مدینہ ہے جہاں حسین ابن علی نانا کے سینے پہ سوا تھے یہ وہی مدینہ ہے کہ جہاں حسین ابن علی کھیلا کرتے تھے یہ وہی مدینہ ہے جب امام حسین علیہ السلام اپنے بابا اپنی والدہ موطمہ کے ساتھ شہزادی کونین کے ساتھ اس گھر میں رہا کرتے تھے اب مدینہ چھوڑنے کا وقت آیا عزیزوں تاریخ یہ کہتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام اٹھائیس سجب کو آخری روانگی کے لئے نکلے ہیں تو نانا کے قبر پر آئے قدم جمعتے ہوئے آئے آنے کے بعد مناجات کی اللہ سے مناجات کی کہ پرودگار یہ تیری نبی کی قبر ہے اور میں تیری نبی کی بیٹی کا بیٹا ہوں وہ وقت آ گیا پرودگار جس کا تجھے علم ہے اور تاریخ کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ دربار میں کئی مرتبہ جو ہے وہ قبر رسول پر گئے ہیں جس طریقے جب ہم ظاہرت پڑھنے جاتے ہیں اور جب ظاہر جب وہاں سے الویدہ ہوتا ہے تو بار بار الویدہ ظاہرت پڑھنے کے بعد بھی مزارات کو دیکھتا ہے پلکل وہی کیفیت امام حسین علیہ السلام کی تھی جب آتے تھے تو بار بار قبر رسول کو دیکھتے تھے نانا کی قبر سے رخصت ہوئے بھائی کی قبر کے اوپر آئے قدم جھماتے ہوئے آئے لیکن تاریخ کہتی ہے جب ماں کی قبر پر آ رہے ہیں تو حسین اس طریقے جیسے چھوٹا بچہ اپنی ماں کی طرف لپکتا ہے امام حسین آگیا امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے امام حسین مدینہ چھوڑ کے جا رہا ہے عزیزوں آئے خیمے کے اندر ایک مرتبہ محمل تیار ہوئی بی بیاں جانے کے لئے تیار ہوئی تاریخ کہتی ہے کہ حسین ابن علی ایک مرتبہ باہر کرسی پر تشریف فرماتے ایک ایک بی بی باہر نکلتی تھی اور اپنے عزیز کو سوار کرتی تھی تاریخ نے لکھا ہے کہ ایک مرتبہ حسین ابنی جب کرسی پر تشریف فرماتے ایک موظمہ ایک بی بی جب چادر میں باہر نکلی ہے تو حسین ابن علی ایک مددہ کورسی پر کھڑے ہوگے کہنے والا یہ کون آ رہا ہے بی بی جس کے لئے حسین تازیم کے لئے کھڑے ہوئے یہ سانی زہرہ ہے اس طریقے سے کافلہ تیار ہوا کافلہ تیار ہوا آگے آگے عباس تھے پیچھے بی بیاں تھی میں ملکے پر عزیزوں جیسے ہی تھوڑی دیر سے کافلہ آگے گزراتا ایک مددہ بلے عباس تھے امام حسین سے کہا کافلے کو روک دیجئے کہا کیا بات ہے کہا سگرہ فاطمہ سگرہ گھر سے باہر نکل آئی ہے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کافلے کو روکا سگرہ آئی جناب سگرہ سلام علیہ آئی آکے بابا سے گئے لیں کہ بابا یہ ضد نہیں کرتی ہوں کہ مجھے لے کر جاؤ لیکن ایک مرتبہ میں اپنے چھوٹے بھائی کی زہارت کرنا چاہتی ہوں اسے دیکھنا چاہتی ہوں ایک مرتبہ جناب سگرہ سلام علیہ آئی نے کیا کیا اس محمل میں گئی رمی رباب کے پاس چھے مینے کا چھوٹا کچھ دین کا علی ازگر تھا کچھ دن ہوئے تھے ابھی جناب علی ازگر کی ولادت کو جیسے ہی ایک مرتبہ رباب نے دیکھا سگرہ آ رہی ہے سگرہ نے کیا کیا ایک مرتبہ رباب سے کہا کہ ایک مرتبہ میرا بھائی علی ازگر مجھے کچھ دیر کے لیے دے دو ایک مرتبہ ہاتھ پھیلایا علی ازگر ہمکہ سگرہ کی گود میں آگئے سگرہ کے ہاتھوں میں آگئے اب ہر بی بی چاہتی تھی کہ جناب علی ازگر کو واپس لے لے لیکن علی ازگر واپس نہیں آتے سب بی بیوں نے کوشش کر لی ایک مرتبہ یہ خبر حسین ابن علی تک پہنچی حسین ابن علی ایک مرتبہ آئے چہتی جناب سگرہ نے دیکھا کہ بابا آ رہے ہیں ایک مرتبہ دیکھ کر کہا بابا کو دیکھ کر کہا بابا زبردستی نہ لینا اگر علی ازگر خود سے آئے تو لے لینا ایک مرتبہ حسین ابن علی علی ازگر کے پاس آئے نہیں معلوم ہاتھ پھیلایا ازگر نہیں آئے کانوں میں کچھ کہا جیسے ہی کانوں میں کچھ کہا ایک مرتبہ یہ علی ازگر جو چند دن کے تھے ہمک کر ایک مرتبہ بابا کے پاس آگئے نہیں معلوم کیا کہا ہوگا لیکن مورکھین نے لکھا ہے شاید علی ازگر کے کان میں یہ کہا ہو علی ازگر رہنا چاہتے ہو تو رہ جاؤ لیکن کربلہ میں تین پھال کا تیر کون کھائے گا عزیز اٹھائی سنجا پسند ساٹھ ہجری کو یہ کافلہ چلا اور ایک مرتبہ تین شابان کو مکہ موزمہ پہنچا آٹھ زل حجہ کو حسین ابن علی مکہ سے سفر کی عراق کی طرف سفر کی کوفے کی طرف سفر کی راستے کی وہ منزل آئی جہا مسلم ابن اکیل کی شہادت کی خبر میلی اور آگے کی طرف حسین ابن علی چلے وہ منزل آئی جہاہر ابن عزید رہائی کے لشکہ نے رکھا اور منزل آگے بڑی دو محرم تھی ایک مرتبہ رسول کا یہ چھوٹا نواز آ فاطمہ کا لخت جگر کربلہ کی سرزمین کے اوپر پہنچا جیسے ہی سرزمین پہ پہنچا حسین کا وہ رہوار وہ سوار ایک مرتبہ رک گیا آگے نہیں بڑھ رہا تھا جو حسین کے مزاج کو جانتا تھا ایک مرتبہ رک گیا اور پھر لباس نے آکے گیا مولا لختائی کے رہوار تھک گیا ہے حسین ابن علی وہاں پر اترے اترنے کے بعد لوگوں کو پوچھا کہ زمین کو کیا کہتے کسی نے کہا شت الفراد اچھا شت الفراد نام ہے کہا اس زمین کا کوئی اور نام ہے کہا اس زمین کو نینوہ کہتے اچھا نینوہ کہا اس زمین کا نام ہے کہا اس زمین کو گازریہ کہتے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے کہا اچھا اس زمین کا کوئی اور بھی نام ہے تو ایک نے کہا کہ ہمارے کو تو اتنا ہی نام معلوم ہے لیکن ہماری علاقے میں ایک بزرگ ہے جو اس کو جو اس علاقے کے بارے میں بہت واقعی رکھتا ہے مرتبہ حسین ابن علی نے کہا اچھا اس سے بلاو ایک مرتبہ بزرگ کہاتا ہے حسین ابن علی نے کہا کہ تمہارے لوگوں نے بتایا ہے اس کا ایک نام نئے نوائے ایک نام گازریہ ہے ایک نام شت الفرات ہے کہ اس کا کوئی اور بھی نام ہے اس بزرگ نے کہا اس کا نام کر بلاو ہے اس کا نام کر بلاو ہے اس کے بعد حسین ابن علی نے کہا یہی ہمارا جگہ ہوگی یہی ہماری شہداؤں کو شہید کیا جائے گا یہی ہمارے لاش بے گور و کفن ہوں گے ایک مرتبہ حسین ابن علی نے وہ زمین خریدی زمین خریدے کے بعد بنی اسد کے لوگوں سے وسیعت کی دیکھو یہ زمین میں نے خریدی یہ یہ زمین تمہیں ہیوا کر رہا ہوں اور یہ زمین ہیوا کر رہا ہوں اس کی کوئی شرطیں بیان کی ایک یہ شرطی اس میں سے کہ دیکھو ہمیں یہ قتل کیا جائے گا جب ہمیں قتل کر دیا جائے اور جب ہمارا ظاہر یہاں پر کوئی آئے تو اسے ہماری قبر کا نشان بتا دینا اس کے بعد امام نے دوسری وسیعت کی دیکھو یزید کی لشکر ہمیں قتل کرنے کے بعد بے گورو کفن چھوڑ دیں گے جب تم یہاں پر آنا تو اپنے ہاتھ میں ایک ایک مٹھی لے کر ہماری لاش پر ڈال دینا ہمیں دفن کر دینا ہمیں دفن کر دینا جب حسین ابن علی نے یہ وسیعت کی ایک مرتبہ لوگ جانے لگے کہا اچھا تم جا رہے ہو جا کر اپنی عورتوں کو بھیج دینا ایک مرتبہ عورتیں آئیں کہیں لے گی فرزند رسول نے ہمیں طلب کیا ہے عورتیں آئیں کہا کیا بات ہے آقا کہا دیکھو تمہیں معلوم ہے میں کون ہوں میں زینب کا بھائی ہوں میں فاطمہ زیراسلام علیہ کا لختے جگر ہوں میں علی مرتضی کا لختے جگر ہوں دیکھو یہاں پر ہمیں شہید کیا جائے گا ہمیں قتل کیا جائے گا ہمارے لاشے بے گوروں کفن ہوں گے دیکھو اگر تمہارے مرد در کی وجہ سے ہمارے لاشے کو دفن نہ کرے تو تم پانی بھنے کے بہانے آنا اور ہماری لاش پہ ہماری لاش کے اوپر ایک ایک مٹھی کھاک کی ڈال دینا جیسے ہی وہ عورتیں جانے لگی کہیں لے کہ اچھا تم جا رہے ہو اپنے بچوں کو ایک مرتبہ بیج دینا بچے خوشی خوشی آئے ارے حسین نے ہمیں یاد کیا ہے رسول کے نواز سے نے ہمیں یاد کیا ہے جیسے آئے ایک مرد بچوں سے دیکھ کر حسین ابن علی نے قطاب کیا دیکھو اگر تمہاری تمہاری عورتیں اگر تمہاری ماں اگر تمہارے گھر میں رینے والی عورتیں کسی خوف سے یا مرد کسی خوف سے ہمارے لاشے کو نہ دفنائے تو تم کھیلتے ہوئے آنا اور ایک ایک مٹھی ہمارے لاش کے اوپر دال دینا عزیز اور دو محرم کا واقعہ تھا لیکن آپ کو معلوم ہے کہ دس محرم سن ایک سٹھ ہجری جو وہ مقام تھا کہ ایک مرتبہ جب حسین ابن علی کو رولا رولا کا قتل کیا گیا نہیں مقتل کا لفظ یہ ہے کہ رولا رولا کہ حسین ابن علی کو زبا کیا گیا اور حسین ابن علی کا لاشاں بے گور اور کفن کرملا کے زمین پر پڑھا رہا ایک مرتبہ علی ابن حسین نے اپنے بابا کے لاشے کو دیکھا نہیں معلوم چہرے کی کیا کیفیت تھی کہ شہزاد یہ زینب نے ایک مرتبہ اپنے آپ کو گوڑے سے گرا اپنے آپ کو ناکے سے گرا دیا ایسا نہ ہو کہ امامت کی روح قبض ہو جائے اور عزیزوں کیا عجیب تازیت پیش کی ہے جب جب حسین کے سینے پر سونے والی چار سال کی بچی جب اپنے باپ کے لاشے پر آئی ہے تو ایسی تازیت دی ہے کہ ایک مرتبہ شمر نے اس سال سال کی بچی کو تازیہ نہ مار گئے حسین ابن علی کے لاشے بہت شکریہ کی بلہ مولا پر پاپ کو سلامت رکھیں آپ نے مصاب کی مصائد کی مہراج کرائی اور غم حسین کو پھر سے آپ نے بڑے انداز میں بیان کیا ملابت پاپ کی توفیقات میں برگرد اتا فرمائے موزن عزیز قرام پورام غم حسین کا وقت اختتام کو پہنچا ہے وقت اختتام کو پہنچا ہے لیکن غم حسین کبھی کم نہیں ہوگا اس کا وقت کبھی ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ کل پھر نئے مہمانِ گرامی کے ساتھ دوبارہ سے پھر غم حسین میں پورام میں شریک ہوں گے اور قبلہ صاحب سے گزارش کریں گے کہ پورام کے اختتام میں دعا چند لمحہ جناب سہدہ سنجات کا بربدگار جو بیمار انہیں سہدہ کامل اتا فرما دے بربدگار یہاں جو تیرے آگے پہلے تیرے لوگ کسی اور کم ہوتا جنہاں فرمانا بربدگار اپنی آخری حجت کا جلس جلس ظہور فرمانا اور ہم کو ان کے ناثرین میں شمار اتا فرمانا قبولیت کے لئے دروب بھیجتے ہیں بلند آوا سے محمد روالی محمد ادایت ٹی وی کی ساری ٹی وی کے لئے ہیں محمد کی محبت رکھنے والے مودت کرنے والے تمام ذکر سننے والے ذکر کرنے والے پربدگار ان تمام لوگوں کو ہر عفت ہر مسئیبہ سے بچائے رکھنا ان تمام لوگوں کو غم نہ دینا سوائے غم محمد روالی محمد کے اور پربدگار ہمارے مروہمین کی مغفرت فرمانا پربدگار اپنی آخری حجت کا جلس جلس ظہور فرمانا اور ہم ان کے ناصرین میں شمار اطاف فرمانا پربدگار اللہمہ صلی اللہ وحمد وآلہ وآلہ موازوز ناظرین اکرام پر غم محمد حسین کا وقت اب احتتام کو پہنچا ہے انشاءاللہ کل نئے مہمان اکرامی کے ساتھ دوبارہ پھر آپ کی خدمت میں ہوں گے ٹھیک کسی وقت پھر غم محمد حسین میں آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ